زبور چالیسوں میں نے سبر سے خداوند پر آس رکھی، اس نے میری طرف مائل ہو کر میری فریاد سنی، اس نے مجھے ہالناک گڑھے اور دلدل کی کیچڑ میں سے نکالا اور اس نے میرے پاؤں چٹان پر رکھے اور میری روش قائم کی، اس نے ہمارے خدا کی ستائش کا نیا گیت میرے موں میں ڈالا بطھیرے دیکھیں گے اور دریں گے اور خداوند پر توقل کریں گے مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توقل کرتا ہے اور مغروروں اور دروغ دوستوں کی طرف مائل نہیں ہوتا اے خداوند میرے خدا جو عجیب کام تو نے کیے اور تیرے خیال جو ہماری طرف ہیں وہ بہت سے ہیں میں ان کو تیرے حضور ترتیب نہیں دے سکتا اگر میں ان کا ذکر اور بیان کرنا چاہوں تو وہ شمار سے باہر ہیں قربانی اور نظر کو تو پسند نہیں کرتا تو نے میرے کان کھول دیئے ہیں سوختنی قربانی اور خطا کی قربانی تو نے طلب نہیں کی تب میں نے کہا دیکھ میں آیا ہوں کتاب کے تمہار میں میری بابت لکھا ہے اے میرے خدا میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے بلکہ تیری شریعت میرے دل میں ہے میں نے بڑے مجمع میں صداقت کی بشارت دی ہے دیکھ میں اپنا موں بند نہیں کروں گا اے خداوند تو جانتا ہے میں نے تیری صداقت اپنے دل میں چھپا نہیں رکھی میں نے تیری وفاداری اور نجات کا اظہار کیا ہے میں نے تیری شفقت اور سچائی بڑے مجمع سے نہیں چھپائی اے خداوند تو مجھ پر رحم کرنے میں دریگ نہ کر تیری شفقت اور سچائی برابر میری حفاظت کریں کیونکہ بے شمار برائیوں نے مجھے گھیر لیا ہے میری بدی نے مجھے آ پکڑا ہے ایسا کہ میں آنکھ نہیں اٹھا سکتا وہ میرے سر کے بالوں سے بھی زیادہ ہیں سو میرا جی چھوٹ گیا اے خداوند مہربانی کر کے مجھے چھڑا اے خداوند میری مدد کے لیے جلدی کر جو میری جان کو ہلاک کرنے کے درپے ہیں وہ سب شرمندہ اور کھجل ہوں جو میرے نقصان سے خوش ہیں وہ پسپا اور رسوہ ہوں جو مجھ پر آہا ہا کرتے ہیں وہ اپنی رسوائی کے سبب سے تباہ ہو جائیں تیرے سب طالب تجھ میں خوش و خرم ہوں تیری نجات کے عاشق ہمیشہ کہا کریں خداوند کی تمجید ہو پر میں مسکین اور محتاج ہوں خداوند میری فکر کرتا ہے میرا مددگار اور چھڑانے والا تو ہی ہے اے میرے خدا دیر نہ کر